اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں کے دوستو ایک بار پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں ایک بہت ہی خوبصورت ویڈیو لے کر جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ کافی دن سے یہ مسئلہ چل رہا ہے کہ انجینر علی مرزا صاحب نے عمران ریاض پر اور عمران خان پر بہت سارے بہت تان لگائے دام لگائے اور بہت ساری باتیں کی سوشل میڈیا پر جن کو مطلب کے جواب دیا علی زائی بھائی نے جو کہ بہت خوبصورت جواب دیا اور سب الزام جو انہوں نے لگائے وہ جھوٹے ثابت کیے تو کل جو ہم نے جسے ویڈیو پر ریائکشن کیا تھا وہ تو علی زائی بھائی کی ویڈیو تھی آج ہم ان کی دوسری ویڈیو پر بھی ریائکشن کریں گے جس کے اندر انہوں نے اور بھی کافی سارے جھوٹ بتائے جو انجینر صاحب نے لگائے تو ان کو جھوٹ ثابت کیا اور غلط ثابت کیا اور بہت اچھی ویڈیو ہے اور آئیے دیکھتے ہیں کیا ریائکشن ہوتے ہیں ملاصد نسیلی ملصد نسیلی آپ کو دیکھیں ریلاوگ ستاکتے ہیں آپ سے پہلے کیا دیکھیں آنسی کے پیلے کیا آپ کے ساتھ ہی خان صاحب کی نکالے جانے کے پاس خان صاحب کی نکالے جانے کے پاس خان صاحب کی نکالے جانے کے پاس لیکن دکھر آپ یہ کہیں گے کہ وہ غلی اللہ ہے جس طرح پیٹی آئی کے لونے لپڑوں میں بشور کر دیا اور اس کوئی مذہبی پیشواہ بنا کے پیش کر رہے ہیں کریکٹر والا انسان پیش کر رہے ہیں مالک کے ساتھ توشہ خانہ سے لے کے اور فرہ گوگی سے لے کے اور ملک ریاض سے لے کے یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے آگئی ہیں تو میں ہی کہتا ہوں کہ اندوں میں کھا رہے ہیں واقعی نہ یہ مذہبی پیشواہ ہے نہ یہ کریکٹر والا انسان ہے کہ آپ اسے مذہبی پیشواہ بنا ہے نہ اس کا اور میرے کوئی کمپیرزن بمتا ہے اللہ کے بطل چھوڑ دو نہ اس کا اور میرے کوئی کمپیرزن بمتا ہے کیا 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 بولا آپ نے عمران کے ساتھ آپ کا کمپیرزن کیا کمپیرزن اس نے تو ملک کے جاگرداروں کو سندھ کے کوٹ میں وارکے رکھ دیا ہوا ہے حاکم علی زرداری کا لڑکا تین بار کا حکمران دو سیٹے لینے کی ملک میں حیثیت نہیں چھوڑی اس نے ملک کے سب سے بڑے سرمایہ دار لوحہ کوٹ کے چھتیزہ دار کروڑ کمانے والے کانسلر بننے کے لائق نہیں چھوڑے جلسہ لاہور میں ہوتا ہے بلوچستان سے بس بار کلاتے ہیں لوگوں کی اس نے تو بڑے بڑے سرمایہ دار ادادار چاگردار اوقات یاد کروا کے رکھ دی ان کی مرزا تو شایئی کوئی نہیں تو تو شایئی کوئی نہیں حیثیت ہی کوئی نہیں دے عمران خان گریٹ عمران خان کے سامنے کمپیرزن ولی اللہ عمران ہے ولی اللہ بلکل ولی اللہ اللہ کا دوست عمران خان اقوام متعدہ میں نامو سے رسالت کا مقدمہ لڑنے والا حازم تذبیر تاجت کی نماز ملک میں بچوں کے لیے درسگائیں بنا دی اس نے سیرت نبی کیوں پر کانفرزے سے کروا رہا ہے ہسپتال بنا گے لاکھوں لوگوں کا مفتلاج کروا رہا ہے یہ ولی اللہ نہیں ہوتا تو کیا تو ولی اللہ جل ان کے کمرے میں بیٹھ کے اس کو گالی اس پہ بوتان اس پہلتا یہ لونڈا وہ لپڑا عزت چاہیے ان کو مذبی پہ شواہ والی کہتے ہیں مذبی پہ شواہ نہیں ہے آپ مذبی پہ شواہ ہیں آپ کو مذبی پہ شواہ والی عزت چاہیے خوشی تمہیں متی اللہ جہان سے ملکے ہوتی ہے آدھی اکیڈمی پہلے ان کے ساتھ ہوتی ہے آدھی عمران حال جو ترنے کے بعد ہو جاتی ہے عزت چاہیے مذبی پہ شواہ والی مذبی پہ شواہ کا کام ہوتا ہے دین کی سربلندی کے لیے کام کرنا دین کی حفاظت کے لیے کھڑے ہو جانا جاؤ فلسطین میں جنگ لگی ہوئے نکالو گھوڑا جاؤ مذبی پہ شواہ والی عزت دیں گیا لاکھوں کروڑوں سٹوڈنٹ ہیں جی ان کے پاکستان جو ویڈیو دیکھتے ہیں ان کا سٹوڈنٹ ہو جاتا ہے نکالو کتنے نکالے ہیں فلسطین میں گھوڑے پہ بٹھا کر کیا عزت چاہیے ان کو مذبی پہ شواہ والی اور حقیقی آزادی کی جنگ لڑنے والے مجاہدوں کو لونڈالا پانا لونڈالا پانا کہہ رہے ہیں میں نے ویڈیو بنائی تھی کل بڑے پیار محبت سے سمجھا کر کے ان کے بہتان الزام اور جھوٹ کیمروں کے سامنے بیا کر کے دکھائے تھے لوگوں کو یہ الزام اور بہتان لگا رہا ہے کہ عمران خان نے کہا تھا کہ میں فرشتہ ہوں قیامت کی صبح تک چیلنج دیا کہ بتاو عمران خان نے کب کہا میں فرشتہ ہوں اس نے کب کہا میرے سیماندار لیڈر پہلے نہیں آیا قیامت کی صبح تک میرا آپ کو چیلنج ہے آپ عمران خان کا وہ بیان ہمیں لا کر کے دکھائیں جس میں عمران خان نے یہ کہا ہو میں پلینٹ ارتھ کی اوپر فرشتہ ہوں میں سوشل میڈیا چھوڑ دوں گا لوگوں سے آ کر کے معافی مانگوں گا چھوٹی خبر دکھاؤ ارشد شریف کے ارشد شریف زندگی میں انتہائی محنت اور کڑی انویسٹیگیشن کرنے کے بعد اتنی بڑی بڑی فائلیں لے کے ٹی وی پہ بیٹھتا تھا اور پاکستان کے اداروں کی بنائی گئی ریپورٹس لوگوں کو دکھاتا تھا کہ یہ دیکھیں نواز شریف شباز شریف کے نوکروں کے اکاؤنٹوں سے سولہ سولہ عرب روپے نکل رہے ہیں میرا آپ کو قیامت کی صبح تک چیلنج جیسے آپ کہتے ہیں نا قیامت کی صبح تک قیامت کی صبح تک آپ کو چیلنج ہے ارشد شریف کا وہ بیان دکھائیں جس میں اس نے جھوٹ بولا ہو لوگوں سے پگڑیاں اچھا لی ہو عمران ریاض کی جھوٹی خبریں دکھاؤ مت کرو انجینئر صاحب سمجھایا تھا آپ نے کہا عمران ریاض نے جھوٹی خبریں چلائیں قیامت کی صبح تک آپ کو میرا چیلنج ہے عمران ریاض کی جھوٹی خبر آ کر کے ہمیں بتائیں بہتان لگایا ہے آپ نے عمران ریاض کی اوپر آج تو یہ کھل کے سامنے آگے ہم کو لونڈا لپڑا کہہ رہے ہیں بھئی آپ تو گھر تک چھوڑ کے آتے ہیں ہم تو سرونگ میں وار کی آئیں گے سرونگ میں وار تمہیں سمجھ ہی نہیں ہے آپ کو کسی نے بہکا دیا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے یہ ہو کیا رہا ہے یہ آزادی کی جنگ ہے ہمارے سروائیول کی جنگ ہے یہ ہماری جینے کی جنگ ہے زندہ رہنے کی جنگ ہے اس میں پیچھے نہیں اٹیں گے ہم ستر سال سے آج ملک اس جگہ پہ کھڑا ہے کہ آٹے کی لائنوں میں پورے بزرگ والدین ہمارے مر رہے ہیں کس لیے کہ جب بھی ان کے شکنجے سے خود کو آزاد کروانا چاہاں تو آپ جیسے ملا آگے ہمیں فضائل بیان کرنے وہ غزوہ ہند لڑنا ہے اسلام کا قلعہ ہے فرشتے مدد کو اترتے ہیں ہم کو بہکا دیا پاگل بنا دیا ہم پاگل بن گئے پھر باتوں میں اب نہیں آئیں گے اس جنگ کے لئے عرشت شریف نے ماتھے میں گولی کھالی عمران ریاض نے زبان کٹوالی اپنی زلے شاہ کو مار کے سڑکوں پہ پھینک دیا سولہ ہزار لوگ ایف آئی آریں پھگٹ رہے ہیں دشت کردی کی اس جنگ سے پیچھے نہیں اٹیں گے ہمارے لیڈر نے خون بایا ہے اپنا گولیاں گھائیاں جیل میں قید ہے یہ ہمارے سروائیول کی جنگ ہے حق کی طرف اگر کھڑے نہیں ہو سکتے آ کر کے نا تو بستلوں کی طرح خاموش بیٹھ جاؤ لیکن ہمارے سامنے آ کر کھڑے مت ہونا یہ ہمارے سروائیول کی جنگ ہے یہ سیاست کی جنگ نہیں ہے آپ کو سمجھایا تھا ایک بار پھر سمجھا رہے ہیں آپ کو اس حقیقی آزادی کی جنگ میں قوم کے سامنے آ کر کے کھڑے مت ہوئے یہاں دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو جو کہ آپ نے سنی اور دیکھی اور امید کرتا ہم آپ کو بہت پسند آئی ہوگی تو اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ معلومات مل گئی ہوگی اور یہ بات ثابت ہوگی ہوگی کہ یہ سب جو الزام لگائے کہ یہ جھوٹے تھے اور جھوٹ ثابت ہوئے جو انجینئر علی مرزا صاحب نے عمران ریاض پر اور عمران خان پر جھوٹ بہتان لگائے وہ سب خلق تھے تو امید کرتا ہم ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں میرے چینل کو سبسکر کر دیں ملتے ہیں انگلے ویڈیو میں تب تک اپنا بہت سارا حیال رکھے گا شکریہ اللہ حافظ